سمندر میں اٹھنے والا طوفان خطرہ بن کر سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے کراچی اور سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے اس پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے سائیکلون جو اٹھا ہے سمندر کے اندر اس کے متعلق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اگر یہ شدید ہوا بہت اگر اس کی شکل بگڑ گئی سائیکلون کی تو پاکستان اور بھارت جو ہماری گجرات کے ساتھ ملنے والی سائلی پٹی ہے اس پر آنے والے سائیکلونز جو ہیں ان میں بیس سال یعنی دو دہائیوں کے بدترین سائیکلون میں سے ایک سائیکلون یہ ہو سکتا ہے اور ماضی میں بھی سندھ اور سندھ کے ساتھ لگنے والی جو انڈیا کی پٹی ہے اس کو سائیکلون توفان سمندری توفان ہٹ کرتے رہتے ہیں ابھی جو محکمہ موسمیات نے الٹ جاری کیا ہے جس کے بعد حکومت سندھ نے وہاں پر ریڈرٹ جاری کر دیا ہے متعلقہ ازلا جو ہیں ان میں ہائلرٹ جاری کر دیا ہوا ہے جو محکمہ موسمیات نے جو ہائلرٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق جو سمندر میں توفان کے بعد جو ہوائیں ہیں وہ ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بڑھ کر اب سو کلومیٹر تک بھی جا رہی ہیں اور اس میں مزید شدت آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور جب یہ سمندری توفان بتایا جا رہا ہے کہ یہ برائے راست تو سندھ کے سائلوں کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا کراچی تھٹا بدین کے سائل کے ساتھ یہ نہیں ٹکرائے گا لیکن اس کا جو رخ ہوگا وہ تو گجرات کی طرف بتایا جا رہا ہے گجرات بھارتی گجرات اور وہاں اس طرف بتایا جا رہا ہے گجرات کے ساتھ ٹکرائے گا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ توفان کی صورت میں توفانی ہواں توفانی بارشوں کی صورت میں سندھ پر پڑ سکتا ہے اور جو ٹائیڈ ہے جو لہر ہے بڑی بڑی لہر جو توفان میں اٹھتی ہے وہ ہٹ کر سکتی ہے سائلی پٹیوں کو اور اسی وجہ سے بتایا گیا ہے جو الٹ جاری کیا ہے کہ اس کے مطابق سترہ سے بیس مئی کے دوران تھٹا آبدین تھرپارکر بیر پرخاس عمر کوٹ اور سانگھڑ میں بادر برس سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ کے باقی جو علاقے اٹھارہ سے بیس مئی تک کراچی ہدر آباد جام شورو شہید بینظیر آباد سکھر لارکانہ شکارپور جیکبہ دادو میں بھی بارشیں ہو سکتی ہیں اب یہ کوئی جو ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے ہم تو ایک سو پچیس سالوں میں جو آئے ہیں سائیکلونز اس میں تقریباً کوئی ایک سو پچیس سالوں میں جو سائیکلونز آئے ہیں اس میں جو آخری ایک سائیکلون جو میں نے خود cover کیا ہوا تھا وہ ہے انیس سو نینانوے کا اس سے پہلے اٹھارہ سو پچانوے انیس سو دو انیس سو سات انیس سو چوالیس انیس سو اٹالیس انیس سو چونسٹھ انیس سو پچاسی انیس سو نینانوے دوہزار سات اور دوہزار دس میں سائیکلون آ چکے ہیں 1999 کا جو سائیکلون تھا جب میں ہیدر آباد میں ہوتا تھا ہیدر آباد میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا تب سائیکلون کے اگلے دن ہی ہم وہاں پہنچے تھے بدین میں اور وہاں پر جو حال دیکھا تھا وہ ناقابل بیان ہے کوئی گھر سلامت نہیں تھا کوئی جھوپڑی سلامت نہیں تھی کوئی سڑک سلامت نہیں تھی دور دور تک پرندوں کی ملاشیں پڑی ہوئی تھی مرے ہوئے پرندے پڑے ہوئے تھے اور اس سائیکلون میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے تھے سینکڑوں مر گئے تھے جس میں کوسٹل ایریا میں تائینات ہمارے جو جوان ہیں افواج کے وہ بھی تھے تو وہ تو میں نے جو دیکھا اس وقت کئی دن ہم پانی میں تھے میرے دوست مرہوم شکیل بچانی صاحب وہ علی رضا سومرو فوٹوگرافر تھے اور مصطفیٰ جمالی صاحب بدین کے کورسپانڈنٹ تھے تو ہم لوگوں نے کئی دن پانی میں جو خالات تھے وہ کور کیے تھے تو سائیکلون کی سمندری طوفان کی تباہ کاری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ دیکھ کے روح کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اگر اس کی الٹ جاری ہونے کے بعد اگر لوگوں کو محفوظ مقامات پر نامنتقل کیا جائے تب یہ ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ جو مہیگیر ہیں وہ سمندر کے اندر تھے اور کئی کشتیاں درجنوں کشتیوں میں مہیگیر جو ہیں وہ لا پتہ ہو گئے تھے بعد میں چھوٹے چھوٹے جزائر جو ہیں وہاں سے ان کی لاشیں بھی ملی تھی اور وہ میں بھی کھنگال رہا تھا ساری ریپورٹس تو وہ اس کے بعد مجھے سارا کچھ وہ اس وقت جو میں نے جس کرب میں گزارے تھے کئی دن آپ پانی میں چل رہے ہیں اور پانی سمندر میں نہیں چل رہے تھے ہم سمندر آگے 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 آتا کئی کئی میل یعنی بدین تھٹا کرٹی بندر کوئی بھیلا کرٹی بندر تو ہے ہی سمندر پر وہ تو ویسے بھی سمندر نگل چکا ہوا ہے پوری کی پوری تحصیل تو بارہ وہ تھا لیکن اب جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد جیسے ہی میں نے کل سے خبر سن رہا ہوں کہ جناب سائیکلون پھرٹ کرنے جا رہا ہے سندھ کی ساحلی پٹی کو اور گجرات خاص طور پر انڈیا تو مجھے وہ عالی یاد آ رہا ہے جب میں ادھر کور کرنے کیا تھا سائیکلون کو لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے دو ہزار ساتھ کا ایک طوفانی خونی دن خونی بارش آپ نے سنا ہوگا نا کہ بارش خونی بارش خونی بارش کا تصور یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے خون برس رہا ہو خون نہیں برسا تھا لیکن کراچی خون ہو گیا تھا ایک وقت تھا کہ کراچی میں جو دہشتگرد ہوتے تھے دو دو سو سو لوگ ایسے دن میں مار دیتے تھے رپورٹ کیا کرتے تھے آج دس لوگ مار دی آج پندرہ لوگ مار دی آج بیس پچیس تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ شہر کی سڑکوں پر کوئی بھوری ملاش پڑی ہو کوئی کہیں پڑی ہو تو ایک دن خط کراچی کی تاریخ ایک دن ایسا بھی دیکھا ویسے تو ماضی میں بھی دیکھے لیکن آج کے جدید دور میں ایک کسویں صدی میں ایسا بھی دور دیکھا کراچی نے کہ بارش اور طوفان سے دو سو سے زیادہ لوگ مر گئے تھے اور وہ ہوا یہ تھا جس وجہ سے میں اصل میں یہ جو بات کرنا یا یہ ذکر لے کر بیٹھنے کا اصل چیز وہ والا جو انیس سو نینانوے والا لیکن اس سے بھی خطرناک چیز تھی وہ تو نائنٹی نائن میں تو طوفان آیا تھا نا طوفان آیا بے خبر لوگوں کو بہا کر لے گیا یہاں یہ ہوا تھا کہ بارش نے لوگ نہیں مارے تھے طوفان نے لوگ نہیں مارے تھے ہماری انتظامیہ نے شہری انتظامیہ نے لوگ مار دیئے تھے اور دو سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زندگیوں سے چلے گئے تھے سائن بورڈ گرنے کی وجہ سے کراچی میں طوفان آیا تھا طوفانی بارش ہوئی تھی بارش کے ساتھ شہر میں کداور سائن بورڈ جو لگے ہوئے تھے انہوں نے سارا کچھ تحسنیس کر دیا تھا شہر کا نظام اور پھر خبریں آنا شروع ہو گئی کہ پہلے پتا چلا کہ بارہ لوگ ہلاک ہو گئے پھر پتا چلا کہ نئے ترتالیس ہیں پھر چلتے 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 اگلے دن اخباروں نے اور ڈان کی میں نے دوبارہ وہ اپنا ریکال کرنے کے بعد ڈان کی اس دن کی ریپورٹ میں نے پچیس چون دوہزار سات کا اخبار نکالا یعنی چوبیس جون کو یہ واقعہ ہوا تھا حادثہ ہوا تھا تو پچیس جون کے میں نے وہ واقعہ نکالا اخبار نکالی ڈان اخبار میں جو ریپورٹ ہوا چوبیس جون کو ہوا تھا جو بارشوں سے نقصان دوسروں سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے ابھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے میر پرخاص تھٹا بدین بزادے خود کراچی اور پھر حیدر آباد بھی اور سانگھرڈ عمر کوٹ یہاں پر کیونکہ بارشیں زیادہ آنی ہیں تو زیادہ نقصان ہونا ہے اور نقصان صرف بارشیں نہیں کریں گی کراچی میں نقصان کریں گے بل بورٹس ابھی بھی موجود ہیں میں نے جب میں لاہور آیا تھا تو لاہور میں یوں ہر سڑک کے اوپر قداور بل بورٹس لگے ہوتے تھے پھر تب شہر کی ذونت تباہ ہو گئی تھی شہر میں ہر وقت خطرہ منڈا رہا ہوتا تھا شہباز شریف سے جب وزیر اعلیٰ بنے اس کے دوہزار آٹھ کے بعد تو انہوں نے ایک ایسا آپریشن کیا پیرہم آپریشن کیا تھا کہ کہیں کوئی ایک سنگل سائن بورٹ انہوں نے نہیں رہنے دیا تھا شہر کے اندر سیویلین آبادی میں آپ جہاں مرضی پھریں آپ کو اب کوئی بڑا سائن بورٹ نظر نہیں آئے گا لیکن جیسے ہی آپ شہر سے کینٹونمنٹ کی طرف جائیں گے چاہے شہر پاو بریج سے جائیں چاہے مول روڈ آلی سائیڈ سے جائیں چاہے آپ وہ کیولری گراؤنڈ آلی سائیڈ سے جائیں آپ کو بڑے بڑے بورٹ جو ہیں وہ نظر آئیں گے حالانکہ اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی حکم آیا تھا جس کی وجہ سے کراچی میں کوشش کی گئی تھی بل بورٹ ہٹانے کی بل بورٹ ہٹے ہٹنے کے بعد دوبارہ لگ گئے اور خاص طور پر یہ دوہزار ساتھ میں سانیہ ہوا تھا بل بورٹ دوبارہ لگ گئے تو اب وزیر علی صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ جناب کراچی میں جو بل بورٹ ہیں سائن بورٹ ہیں وہ ہٹائے جائیں اب وہ کتنے ہٹیں گے دوہزار ساتھ کے بعد شہر میں کئی بارے سے سانیات اور حادثات ہوئے نہیں ہٹائے عدالتی حکم کے باوجود نہیں ہٹائے چلیں کینٹونمنٹ میں وہاں تو نہیں چلتی سیویلین گورنمنٹ کی نہیں چلتی لیکن کراچی شہر میں جو ایریاز جو سیویلین یا حکومت کے کنٹرول میں ہیں جہاں حکومت کی رٹ ہے کینٹونمنٹ میں نہیں ہے نا تو جہاں حکومت کی رٹ ہے وہاں یہ ہوا کہ بڑے سائن بورٹ ہٹ گئے بڑی بڑی دیوار ہیں اب آپ کراچی میں جائیں گے تو آپ کو اچانک ایک دیوار نظر آ جائے گی اور وہ دیوار کسی بھی ہوا کے اس سے لاحرے گر سکتی ہے بلہ وہ اب بھی زیادہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بل بورٹ جو تھا وہ نقصان کم کرتا یہ جو دیواریں ہیں یہ گریں گی توفان میں جتنی توفانی ہوایں آئیں گی یا بارشیں ہوں گی تو اس میں اگر اللہ نہ آ کر یہ گر گئے تو کتنا نقصان ہوگا تو پھر شہر خطرے میں توفان وہ کہتے ہیں کراچی والے کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار جو سمندر کے کنارے پر ان کی برکات کی وجہ سے ان کے فیض کی وجہ سے یا ان کے کرشمات کی وجہ سے کراچی کو سائیکلون سمندری توفان ہٹ نہیں کرتا لیکن اس کے بعد جو شہری انتظامیہ ہے کراچی میں حکومت کا جو حشر ہے حشر نشن ہوا ہوا ہے وہ پھر باقی جو قصر وہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کی کرامات ان پر کمال نہیں کرتی وہ پھر وہاں پر بورڈ بھی گرتے ہیں اور پھر نالے بھی ندیاں بن کر بہتی ہیں اب نالوں کی صفائیوں کا وہ نالے جو ابھی جن پر تجاوزات ہٹائی گئیں جن کو کھولنا تھا جن کو وسیع کرنا تھا ان نالوں کو جہاں جہاں چوک ہوں میں کہا گیا کہ جناب وہاں سے بھی جلدی امرجنسی بنیاد ان کو بھی کلئر کریں تو اگر توفان توفانی بارش آئی تو میں تصور کر سکتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سب خیری ہو تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو گزشتہ برس جس طرح شہر ڈوبا تھا پانی پانی ہو گیا تھا تو اس سے زیادہ برا آشر ہو سکتا ہے شہر کا یا اللہ نہ کرے کہ دوہزار ساتھ میں جو ہوا تھا کہیں اس طرح کا نہ ہو تو وزیراللہ سنس صاحب جو مراد علی شاہ صاحب اس وقت کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ کا آپ کے پاس آرڈر تھا سارے بل بورڈ چاہے جس بھی ایریا میں تھے ہٹا دے ہونا کیا ہے ڈیفینس ڈوبا تھا کراچی کا اور وہاں پر بعد میں جا کر سندھ حکومت نے وہاں پر اپنی گاڑیاں بھیج کر اور اپنے وہ جو تھے کیا ہوتے ہیں سکر جو تھے پانی نکالنے والے وہ بھیج کر وہاں پر کوشش کی کہ جناب علاقے کلئر ہو تو ابھی بھی یہی کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے اگر کینٹونمنٹ کے ایریاز میں بھی وہاں پر کوئی توفانی توفانوں سے کوئی بل بورڈ سائن بورڈ گرتے ہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو بھائی اس کا ازالہ تو حکومت ہے سندھ نہیں کرنا ہے تو پہلے کیوں نہیں کرتے پہلے کیوں نہیں ڈٹ جاتے ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتے اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو ہے کراچی شہر کا عالمیہ جو باقی علاقے ہیں کراچی سے باہر تھٹا ہو گیا بدین ہو گیا سانگڑ ہو گیا عمر کوٹ ہو گیا یا بیرپور خاص وہاں پر ہمیں وہاں پر ڈب ہوتے ہیں جناب بابڈا کے کی ہوئے کارنامے ال بیو ڈی کے شکل میں ال بیو ڈی ایک ڈرین نالا ہے جو سارے جو سندھ کا ڈرین ہے وہ جا کر پھینکتا ہے اس میں سمندر میں وہ ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ سمندر میں اگر معمول سے اونچی ٹائیڈ لہر آئے تو وہ الٹے بہنے شروع ہو جاتے ہیں پھر بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ بغیر بارش کے صرف سمندری ٹائٹس پہ وہ علاقے جو ہیں یہ ازلا ڈوبے ہیں اب اگر سائیکلون آ رہا ہے جس کے لیے یہ پرڈک کیا جا رہا ہے کہ سائیکلون بیس سال کا بدترین سائیکلون ہو سکتا ہے تو میں تصور کر سکتا ہوں میں سوچ سکتا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ کیا حشر ہوگا بدین کا ٹھٹا کا عمر کوٹ کا سانگھڑ کا جب یہ نالا جو ہے جو تریاغ کے برابر نالا ہے یہ الٹا بہے گا اور پھر اس کے پشتے ٹوٹیں گے اور پھر آس پاس سارا کچھ تباہ ہو جائے گا تو اس پر بھی حکومت ہے سندھ کئی بار چیخ چکی ہے لیکن اپنی رٹ دکھائے وہاں پر کوئی اس کو اب ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا دوہزار دس کا جو تاریخی سیلاب آیا تھا سندھ میں سپر فلڈ آیا تھا اس فلڈ کے بعد دوہزار گیارہ میں اسی نالے نے الپیونی نے جنوبی سندھ جس کو ہم لاد کہتے ہیں لاد کو ڈبو دیا تھا اور دوسری تیسری چیز جو برابر کی خطرناک ہے وہ یہ ہوگی کہ عام جو ہے کیونکہ یہ پورا ایریا جس کو ہٹ کر رہا ہے سائیکلون طوفانی ہوایں جب چلیں گی طوفانی بارشیں آئیں گی تو عام تیاری کے مرحب اس میں درختوں پر لگا ہوا اور وہ عام کا پور ہے کہ پورے باغات اجڑ جائیں گے اور سینکڑوں لاکھوں جو کاشتکار ہیں جنہوں نے عام جن کی روزی روٹی ہے وہ الگ سے ان کا نقصان الگ سے ہوگا تو اللہ خیر کرے میں یہ دیکھ رہا تھا جو خبریں دیکھ رہا تھا کہ کوئی سائیکلون سمندری طوفان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور بڑا خطرناک شکل اختیار کرتا ہوا سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے سندھ کے ساتھ جو گجرات ہے انڈیا کا وہاں بڑھ رہا ہے اور ماضی کا جب میں نے وہ ریسرچ کیا تھا تو کبھی بھی یہ کوئی بڑا تباہی بچائے بغیر یہ سائیکلون ٹلا نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ٹل جائے اور یہ بھی دعا کہ اللہ کرے کہ حکومتی انتظامات جو ہیں وہ ان کے پاس ایک آتھ دن جو ہے بچا اس میں کوئی انتظامات کر لیں ویسے تو جو محضر دنیا ہیں وہاں پر بھی سائیکلون آتے رہتے ہیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساحلوں پر اتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں وہاں جانی نقصان کی کوئی خاص خبر نہیں آتی وہاں مالی نقصان ہوتا ہے امارتیں اڑ جاتی ہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گاڑیاں اڑ جاتی ہیں درخت اڑا رہا ہوتا ہے طوفان مگر جانی نقصان بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر انہوں نے طوفانوں کے آنے کے بعد ایک نظام بنا لیا ہوا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ریکارڈ جو میں بات اصل میں جو تھا ایک سو بیس سال کا جو سالانہ ریکارڈ میں نے بتا ہے اس میں کوئی سائیکلون بہت زیادہ وقفہ نہیں دیتا آٹھ دس پندرہ سال کے بعد آ جاتا ہے مہمان بن کر آ جاتا ہے تباہی پھیلا کر چلا جاتا ہے محضر دنیا نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے ہم ابھی تک سائیکلون آنے سے کچھ دن پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ